السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والصلام علی رسوله الكریم نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم سامعین آج کے درس میں ایک موضوع ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے سے سب سے زیادہ خب خوش ہوتا ہے یعنی اللہ تعالی ہم سے سب سے زیادہ خب خوش ہوتا ہے اس حوالے سے ایک حدیث آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں صحیح مسلم کی حدیث نمبر دو ہزار چھے سو پچھہتر ٹو سکس سیون فائیک حضرت ابوہ رضی اللہ تعالیٰ نور روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اشد فرحن بطوبت احدکم من احدکم بضالتہ اذا وجدہا اللہ اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقیناً اللہ رب العالمین تم میں سے کسی کے توبہ پر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا تم میں سے ایک شخص اپنی گم شدہ سواری کو پالے یعنی کسی کی سواری گائب ہو گئی اس سے مراد اُٹنی ہے ایک شخص سہرہ اور بیابان میں جنگل کے راستے میں یا اس راستے پر جہاں دوسری گاڑیاں نہیں چل رہی ہیں یا دوسری گاڑیاں موجود نہیں ہیں دوسرے سواری کے آلات موجود نہیں ہیں وہ شخص سفر کرتا ہے اور اس کی سواری وہاں کھو جائے گائب ہو جائے گم شدہ ہو جائے اور اس کے بعد وہ اپنی سواری کو پالے تو آپ سوچو وہی سواری اس کے لیے اس کی منزل تک مہچنے کا ذریعہ ہے اور ایسے بھی اُٹ بہت قیمتی جانور ہوتا ہے اس کے کئی سارے فوائد ہیں آپ دیکھیں گے کہ اسے کھانے پینے کے لیے بھی آدمی ایک لمبے وقت تک استعمال کر سکتا ہے پہلے جب لوگ سہرہ میں سفر کرتے تھے پانی ان کے پاس نہیں بچتا تھا تو اُٹ کو زبا کر کے اس سے پانی بھی حاصل کر لیتے تھے اور بہت قیمتی جانور ہے بہت مہگا جانور ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے یہ قیمتی چیز کسی کی کھو جائے سہرہ اور بیابان میں اور اس کے بعد اسے یہ سواری دوبارہ مل جائے کسی شخص کو تو جس طرح وہ خوش ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کے توبہ پر خوش ہوتا ہے یعنی ایک شخص ایک بندہ اللہ کا جب وہ گناہ کر بیٹھے اس سے کوئی غلطی ہو جائے اس سے کوئی خطا ہو جائے اس سے کوئی بھول ہو جائے اور وہ رجوع کر لے اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لے اللہ رب العالمین کے جناب توبہ کر لے روئے اپنے گناہوں پر گرگڑائے اللہ تعالی سے اور دعا کرے ربنا ظلمنا انفسنا اللہ رب العالمین سے جب بندہ دعا کرتا ہے مغفرت کی دعا کرتا ہے تو اللہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو میرے بھائیوں ہمیں اللہ رب العالمین کی خوشی حاصل کرنی چاہیے اگر ہمیں پتا چلے کہ ہمارے والد صاحب ہماری والدہ ہمارے گھر والے ہمارے بیوی بچے کس بات پر سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں کیا وجہ ہوتی ہے کہ جس سے وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں اپنی زندگی میں کہ ہم وہ کام کریں جس سے ہمارے گھر والے ہم سے خوش ہوں تو اللہ رب العالمین تو بہت زیادہ اس بات کا حق دار ہے کہ اللہ کے خوشی کے عامال ہم کریں تو ہم سے جب بھی گناہ ہو جائے انسان ہونے کے ناتے گناہ ہونا یہ ممکن ہے ہم انسان ہیں ہم سے غلطی نہ ہو ہم سے خطا نہ ہو ہم سے بھول نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے تو جب بھی ہم سے غلطی ہو جائے اور ہمیں اس کا علم ہو جائے ہمیں پتا چل جائے کہ ہم نے غلطی کی ہے ہم سے گناہ ہوا ہے تو ہمیں توبہ کرنا چاہیے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دے گا اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ ہم سے بہت زیادہ خوش ہوگا اور جب اللہ خوش ہوگا تو ہمارے سارے معاملات آسان ہو جائیں گے دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی تو میرے بھائیو ہمیں زیادہ زیادہ اپنے گناہوں پر اللہ سے توبہ کرنا چاہیے اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو بخش دے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرما آمین تقبل یا رب العالمین جزاکم اللہ خیرہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین